خواتین کا مسجد میں جمعہ پڑھنا کیا عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھ سکتی ہیں دبائی میں خواتین کے لیے مسجد میں ایک ہال بنا ہوا ہوتا ہے بنت عبداللہ دبائی سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جمعہ کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھی اور باقی نمازیں بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی ترغیب نہیں دی بلکہ ترغیب یہ دی کہ عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل ہے بعض خواتین نے تو یہ حدیث سن کے ہمیشہ کے لیے گھر میں نماز کو لازم کر لیا کہ مسجد میں نہیں جانا لیکن اجازت تھی کیونکہ بخاری کی حدیث فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت رکھو یعنی اجازت دی ان کو کہ آ سکتی ہیں ثواب نہیں ہے ثواب گھر میں پڑھنا ہے باقی پھر بعد میں فقہہ نے دیکھا کہ عورتیں ان پابندیوں کے ساتھ مسجد میں نہیں آتی جو پابندیاں شریعت نے بتائی ہیں کیونکہ نبی کے دور میں جو خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی ترغیب تو نہیں تھی اجازت دی تھی تو اجازت بہت ساری شرطوں کے ساتھ تھی کہ خوشبو نہیں لگائیں گی پروپر پردہ ہوگا مردوں سے بالکل اختلاط نہیں ہوگا پیچھے کھڑی ہوں گی تو یہ نبی کے دور میں بہت احتیاط ہوتی تھی بعد میں فقہہ نے دیکھا کہ عورتیں احتیاط نہیں کر پا رہی ہیں تو انہوں نے پھر اس کو ناجائز قرار دیا تو وہ ناجائز قرار دینا جو فقہہ نے ناجائز قرار دیا اس کی وجہ کوئی شریعت میں چینجنگ نہیں تھی بلکہ اس کی بھی بیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول تھا جو بخاری میں ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے ان کو روک دیتے جیسے کہ بن اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا ہے تو یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے وہ اس دور کی بات کر رہی ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین کہاں احتیاط کرتی ہیں اختلاط بھی ہوتا ہے مردوں کے ساتھ تو یہ تو میں نے ان فقہہ کا موقف بیان کیا جو یہ کہتے ہیں جیسے حنفیہ کا یہی موقف تھا کہ مسجد میں نہ آئیں گھر میں نماز پڑھیں مسجد میں آنے پر پابندی لگائی اس لئے کہ وہ پابندیوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے جو شریعت نے کہی ہے لیکن آج میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہم دوسرے ذاویے سے بھی دیکھیں کہ اگر خواتین کو ہم مسجد میں آنے سے آج روکتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ جو بے پردگی کا خطرہ تھا وہ نہیں ہے لیکن دوسرے خطرات جو اس سے بھی بڑے خطرات ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں اس لئے کہ خواتین کا اگر اس زمانے میں مسجد سے لنگ نہیں ہوگا مسجد سے رابطہ نہیں ہوگا تو خواتین میں الحاد اور بے دینی بہت دیری سے پھیلے گی مسجد کا ایک بہارال ایک موقع ہوتا ہے مسلمانوں کے اجتماعات میں شرکت کی ایک الگ برکتیں ہوتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دیگر فقہہ جو امام حنیفہ کے موقع سے اتفاق کرتے تھے انہوں نے جو عورتوں کو روکا نا مسجد میں آنے سے وہ اسلامی حکومتوں کا دور تھا اس وقت عورت کو گھر میں پورا تین مل رہا تھا اور وہ گھر سے کہیں بھی نہیں جا رہی تھی تو گھر کی چار دیواری میں تھی وہ لیکن آج خواتین شاپنگ سینٹروں میں جا رہی ہیں سینما گھروں میں فلم دیکھنے جا رہی ہیں جوب کر رہی ہیں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں ہر شعبے میں ہیں تو ایسے موقع میں جب وہ گھر سے نکل تو چکی ہیں ایک خیر کی جگہ تھی مسجد وہاں بھی آپ ان کے آنے پر پابندی لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گویا ان کے لیے کفر اور الہات کا دروازہ گویا کہ کھولنے کے مترادف ہے یہ تو اگر ہم دور اندیشی سے دیکھیں میری رائے کے مطابق تو اس میں جو ہے نا اس موقع کو چین کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت عورتوں کو اجازت دینی کی ضرورت ہے کہ خاص طور پر یہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جمعہ کی نماز ہے عیدین کی نماز ہے ان میں خواتین کو شرکت کی اجازت دینی چاہیے عید کی نماز کے بارے میں تو واضح حدیث ہے کہ جو مخدرات عورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی عید گاہ میں لے کر آؤ حتی الحویت وہ عورتیں جو حیز میں ہوں ان کو بھی لے کر آؤ حالکہ نماز نہیں پڑھنے ہی انہوں نے دعا میں شریک ہو جائیں وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنا اس کی اجازت دینی چاہیے تاکہ ان کا ایک دین سے ایک اسلامی شعار سے ایک رشتہ قائم رہے کیونکہ بہت زیادہ الہاد پھیل رہے خواتین میں بہت تیجی کے ساتھ